بہت سواگت ہے جی دنیا پر دے پنجابیان دا میں ہان سرندر ڈاللہ ایک ور فیرسی حاضرہ میرے نال مجود نے سینئر پترکار رجیب پاسکر جی پاسکر صاحب بہت بہت سواگت ہے جی بہت بہت شکریہ ڈاللہ صاحب پاسکر صاحب مہندر سنگھ کے پی کانگرس دے ایک وڈے تھم ایک وڈہ پروار جی میں چودری پروار بہت لمحے سمیتوں کانگرس دی وراست دا حصہ ہے اسے طرح مہندر سنگھ کے پی ہونا دا پروار بھی کانگرس دی وراست ہے اور آج مہندر سنگھ کے پی کتنا کتے سیاسی بے انصافی دا شکار ہون تو بعد نراز ہوکے دکھی ہوکے مجبور ہوکے میں کہوں گا چھٹ گئے نے کانگرس پارٹی اور شروعمنی اکالی دل دے ویچ شامل ہو گئے نے کانگرس دے لئی دوابے دے ویچ ایک تو بعد ایک وڈے چٹ گئی سوشیل کمار رنگکو نو آم آدمی پارٹی لے گئی سی مڑکیوں نو آم آدمی پارٹی تو بیجے پی لے گئی بی بی کرم جی چودری پارٹی جنتہ پارٹی چلے گئے تجندر بٹو چلے گئے بی جے پی دو بہت بڑے 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 تھم جلندر دے ویچ کانگرس دے ٹاہے نگ سو مہندر کے پی ہونا دا جانا کانگرس لئی کڈا وڈا نقصان ہے اور انہ دے کانگرس پارٹی چھڑن دے کارن تسی کمیں ویخ دیوں کیونکہ تسی جلندر دے جڑے شیاسی سمی کرنے انہوں بہت ہی چنگی طرح سمجھ دوں کسے بھی ہور ویقتی دے مقابلے میرا ایمن ہے دوسرا کی مہندر سنگھ کے پی امیدوار بننگے کی شنومنی اکالی ڈالنوں امیدوار مل گیا یہ دے نال نال سی گل کرانگے کانگرس دے ویچ لگ پگ نام ٹاہے نے سوچی کانگرس پارٹی جاری نہیں کر رہی ہر کانٹے اس طریقے نیا خبرہ ہوں دیا نے دو کانٹے باد تین کانٹے باد سوچی آ رہی ہے اصل چھڑی ہائی کمانڈ دی چنت ہے کہ کانگرس کتے سوچی ہوں گی بھگاوت نہ ہو جے ہور لیڈر نے دیڑے وہ پارٹیاں چھڑڑن دی گال نہ کرن کال سکھویندر ڈینی کانگرس دے وڈے چیرے نے دلیت پاہ چارے نال سبندت نے کہنے انہوں نے اپنی اپلیکیشن واپس لین لی کہتا پارٹی نوں کہ میں امیدوار نہیں بڑھنا یہ بہت چنتا جنک ستھتیاں کانگرس پارٹی دے ویچ بڑھنا نے یہ دے نال نال پارٹی جنتا پارٹی جس تیزی دے نال دوسریاں پارٹیاں جو لیڈرشپ لے کے آ رہی ہے اس طرح نیاں چرچاوہاں نے فیروزپور تو بھی یہ گلنا چلی ہے کہ جیڑا پارٹی دا کارڈر ہے اونہ زیادہ سرگرم نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جیتھے بھی پارٹی دا کارڈر پارٹی جنتا پارٹی دا یہ محسوس کر دا ہے کہ دوسریاں دے ہاتھی ساری کمانڈ جا رہی ہے کتنا کتے ہو منوں من دکھی ہے ہونہ حالانکہ بہت دا وڈا گیڑا کارڈر ہے بیجے پی دا وہ باقی ناغرکان دی طرح دیش پاکتا ہے او چوند ہے بھی کوئی گل نہیں اگر بیجے پی نے کسے نو بھی دوسری پارٹی چو لے ہوند ہے اسی چار سو دا مشن پورا کری ہے میں سن رہی ہے اسی کل کےڑی پنڈاری ہونا نو بھی کہیں دے چار سو منکے دی مالا گیڑی موبی صاحب دے گل پانی ہو دے چسی رینکو نو بھی ایک منکہ بنا کے پانا ہے مطلب کمیٹڈ لوک بھی نے بیجے پی دے بچ پر کتنا کتے کاٹر دی نرازگی بھی ہے کی لگا تار جڑی کانگرسی کرن بیجے پی دا ہو رہے ہیں انہیں دو تین بہت وڈے سمی کرنے ہیں اور کانگرس چک بڑی حیرانی آلی گل ہے کہ باگیاں نو منون دیاں کوششاں خل کے نظر نہیں آ رہی ہیں اور آج بیجے پی اور اکالی دل دی سوچی ایدی سمب آونہ ہے کہ آج سکھویر بادل دو تین کینڈیڈٹان دی نامہ دا اعلان کر دیں ہو سکتا ہے آج شام تک کر دیں اے تمام ستھیاں جڑیاں بانگیاں پنجاب دو تین سیٹاں دی بغاوت اے بڑے حیرانی جنک دریش پنجاب پلیٹیکل بان رہے ہیں میں چاہوں گا کہ تسی مہندر سنگھ کے پی ہونا دی خبر ہے وہ دے تو گال شروع کر مہندر سنگھ کے پی آج دے اکالی دل جوائنگ کا دے اور جد اے جوائننگ ہوئی سی میرے خیال تین دن پہلے مہندر سنگھ کے پی ہونا دی سکویر سنگھ بادل ہونا مہندر سنگھ کے پی ہونا نو خون کیتا کہ بھی ملاقات ہوئی ہے تو اسی اکالی دل جوائنگ کر رہے ہیں پہلے تو مانا کر دیں بات چون چاہتے ہیں انہاں نو انہاں دی ہی فوٹو سکویر سنگھ بادل ہونا دن آل اس میٹنگ دی دکھائی جاندی ہے پہ کہنے ہاں ملے آسی گا پر ساڑی ملاقات او دھائی سیگی ہے دھائی سیگی جیساں سارے پولیٹیشن کہے ہوں دے اور تسی اے مان کے چلو کہ جیڑا پولیٹیشن نے اگل کہہ رہا ہوں دا نا کہ یہ نہیں اور وہ خبر نکلن تو بات کہ وہ بی جے پی یا کوئی ہور پارٹی جوائن کر رہا ہے تو پہلے تے ہمشہ منہ کر دیں اور ایس کر کے پولیٹیشن سے منہ کر دیں بہتا سیریس لی ساڑے بر کے پترکار ہوں نہیں لندے کیونکہ اگلے دن وہ اس پارٹی دے بھی تھی گیا ہوں دا جس پارٹی دے گال اسی ہو جنال کر رہے ہوں دے ہیں اور مہندر سنگھ کے پی انہاں نے تیار سیری فائنل کرتا تھے گا کہ ہاں میں جا رہا ہوں اور وہ جنندر کو کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے وہ سکتا ہے ان تک تے اناؤنس بھی کر دیتا ہوئے انہاں کینڈیڈیٹ لیکن جتھے تک گل ہے کہ یہ مہندر سنگھ کے پی انہاں دی اکالی دل دے بیچ جان دی اور مہندر سنگھ کے پی انہاں دے اگر کسی پچھوکڑ دیکھو وہ کانگریس دے ساپکا صوبہ پردان بھی نے اور کانگریس دے جنندر دے ایم پی بھی رہ چکے نے دو ہزار نو دے بیچ اس تو علاوہ انہاں دو ہزار نو تو بعد دو ہزار چودہ دے بیچ اچانکی جنندر تو شفٹ کر کے پیجیا جاندہ ہے ہشیار پور اتھو وہ وجہ ساپلا تو ہار جاندے پھر اس تو بعد انہاں دوبارہ جنندر لیا کے ویسے انہاں نے ایک بار پہلے جنندر ویسے دے بیچ پون کمار ٹینو انہاں نو بھی آر آیا ہویا بطور بیدانس آباد بیچ ایم ایل اے تے ہن جڑا اوہی آدم پورت دے ویچوں جد ایلیکشن اڑ دے لے ٹینو انہاں تو ہار جاندے نہیں یعنی ایک سمیترن ہے گیا اور لگاتا جد گل مہندر سنگھ ایپی انہاں دی جنندر دے لوکہ نال ہون دے یا جنندر دے لوک مہندر سنگھ ایپی انہاں انہاں کس طریقے نال لیندے نے سب تو پہلا تے ایک آواز آن دی ہے کہ وہ ایک بڑے شریف آدمی ہے گئے اور دو جی آواز ہوں دی ہے انہاں نال تکہ بہت ہویا ہے اور تکہ تے اینہاں کو ہویا ہے کہ دو ہجار بائی دے بیچ چے جد انہاں نو ٹکٹ دے اندہ بھی اعلان کر دیتا گیا سی اور وہ اپنا نومینیشن پیپر فائل کرن واسطے ریٹرننگ آفیسر دے کمرے تک پہنچ گئے سی کے اور بات چو پتہ لگیا بھی انہاں دا سیمبل نہیں آیا تو وہ کہنے دے چلو سیمبل آجے گا وہ ویٹ کر رہے سی بھی سیمبل آجے کہ میں اپنا نومینیشن پیپر فائل کرا پچھلے دروازے تو سکویندر کوٹ لی انہاں نو سیمبل دے دیتا گیا تو وہ اپنا نومینیشن پر کے چلے گئے اور بڑے بیاب رو جے ہو کے بڑے ایک عجیب چیس تھی تھی مہنزر سنگھ کے پی انہاں نہیں کہ انہاں نو واپس آنا پیا میں نے وہاں لگ دیا کہ کانگریس نے جن ہی کچھ آتی ہیں مہنزر سنگھ کے پی انہاں نال کیتی ہیں انہی کچھ آتی ہیں شاید کسی ہور لیڈر نال حجے تک نہ ہوئی ہیں ہون پر اس تو بعد انہاں دا دیسیزن اے لینہ کی اکالی دلو جوائن کر رہے ہیں سیمپتھی مہنزر سنگھ کے پی انہاں نال ہے گیا ہے اور جد آج وہ جوائن بھی کر رہے تھی انہاں تو کچھ آ گیا وہ کہنے دے نے کی چودری پریوہار تو بعد جلندر لوگ سبا سیٹ دے ہوتے انہاں دا سب تو پہلا حق سیگا جو انہاں نو نہیں دیتا گیا حالانکہ چرنجی سنگھ چننی ہونا دے بارے چننہاں نے کوئی ٹپڑی نہیں کیتی کہنے وہ میرے رشتدار ہے کہنے ایس کر کے میں ٹپڑی بلکل نہیں کروں گا ہون اکالی دل دے کینڈی ریٹ دے توڑتے جے مہیندر سنگھ کے پی اُتر دے نے یہ پڑے ایک انٹریسٹنگ بہت ہی جیازہ انٹریسٹنگ کامبینیشن ماندہ ہے کہ چننی ہونا انہاں جو اتنے ایک ٹیگ لگ دا ہے آؤٹسائیڈر دا اور باقی آم آدمی پارٹی دے کینڈی ریٹ پہن کمار ٹیمو سشیل کمار رنکو بیجے پی دے کینڈی ریٹ اٹھالی دل دے کینڈی ریٹ جیڑے مہیندر سنگھ کے پی اے سارے پارٹی ہوپرز نے اور چننی ہونا آؤٹسائیڈر نے یعنی آؤٹسائیڈر برسز پارٹی ہوپر کٹ تو کٹ اے نا تینوں کینڈی ریٹس دے بیچے ایک گالتے کینڈ والی ہوئے گی جن گدار گدار تے نہیں کارن کیونکہ ساری اپنے آہ پیچے گدار تے ہوئی گئے جد کسی اپنی پارٹی نو چھڑکے دوجی پارٹی جوائن کر دے ہو ان اگر تینوں ہونا نو پوچھے آ جائے کہ تو اڈی ماہ پارٹی کیڑی ہے او کیوں بہجل سماج پارٹی دے نا لائنگے یا اکالی دل دا نا لائنگے یا پھر وہ نبی پارٹی جیڑی انہ نے جوائن کتی ہے آم آدمی پارٹی انہوں ماہ پارٹی کہنگے کہ باپ کیاٹ پارٹی کہنگے پتا دی اور اوستو علاوہ جی سوشیل رنگ کو انہوں پوچھے آ جائے کہ تو اڈی ماہ پارٹی کیڑی ہے شاید وہ کانگریس دانا نا لائنگے کیونکہ اگر وہ کانگریس دانا نا لائنگے کہ پھر الیکشن کے مبیندے بچ کس طریقے نا لائنگے اپنا ناریٹیب سیٹ کرنگے نہ ہی وہ آم آدمی پارٹی انہوں کہہ سکتے نے کیونکہ وہ چھڑکے اوستو انہوں ایلیکٹ ہو کے ایم پی ہو کے ہون بی جے پی جے بچ آگے یعنی ای سوال اینا تین کینڈیڈیٹس نو بڑا ایک پرشاند یا کر سکتا ہے جد انہوں پوچھے آ جائے کہ اڈی ماہ پارٹی کیڑی ہے اور ماہ پارٹی وہ ہندی ہے جس پارٹی دے راہی تسی اپنی راجنیتی شروع کتی ہوئے ہن چنی ہونا دے وستے ایک ہور بڑی مصیبت ہی ہے کانگریس دے بھی چیزید جا محول ہے کیونکہ ایس محول دا جکلیسی کچھ دن پہلے بھی کہتا سی گا کہ ایتھے ایک دجھے نو وڈا ہوندے دیکھ کیونکہ دوہزار ستائی دے ویچ وہی ویکتی مکھ منتری دی کورسی دے نزدیک پہنچے گا جیڑا ویکتی کلہ رہ جائے گا اور ایس میچ دے ویچ بہت سارے کانگریس دے سینئیر پلیئر میچ تو باہر رہنا چاندے نے اور دجھے اپنے کمپیٹیٹر نو ہون چنی ہونہ اتھو جیت جاندے اور ایم پی بان جاندے تامی او لیڈر جیڑے چاندے نے کی چنی ہونہ ہون صوبے والی کورسی وال نا دیکھن جو کہنے نی چلو جو ہونتے دلی چلے گے پانچ سال ایم پی رین گے ایم پی تو ریزائن کرانا وکھا ہوئے گا مکم منتری دی تین سال بعد سے ایک دوڑ شروع ہونی ہے راجہ وڑنگ ہونا دا پٹھنڈے تو الیکشن نا لڑنا اور جیت مہندر صدو اونا نو ٹکٹ دین دا دروت نہ کرنا وہ بھی خاص کر کے تاد جد انہ دی ترمپتنی انہ نے اوہ تو کمپین پورا ایک پیک کے لے گئے تھی گے اور اوہ تھے راجہ وڑنگ ہونا دی ترمپتنی دا جتون دی سمبابنہ سب تو زیادہ تھی گی جیت مہندر صدو اوہ اس کمپین راجہ وڑنگ ہونا دی پتھنی امریتہ وڑنگ دے مقابلے ایک تھوڑے کمجور کینیڈیٹ لگ دے پر اونا نو اگے وڑنا اپنی پتھنی نو پچھے کرنا اور اس دے اخصوص بھی جاہیر نہ کرنا میں نو اے لگ دا ہے کہ جیڑی شہ اور مات دی گیم چل رہی ہے کانگریس دے مجھ اوہ دا ایک حصہ ہے گا ویسے تے چائدہ سی گا جیڑی گال شروع دے مجھ چلی سی گی کہ سارے بڑی آنوں الیکشن لڑا دو اور اور اینا ایلیکشن آن دے مجھ جیڑے جیڑے بڑے جیت کے جان اس تو بعد پھر ایک ہور ریس کرا لگا جانتا ہوں جو مخمانتریزی ریس دے مجھ یا دوڑ دے مجھ سب تو اگے ہوں پر ان کئی بڑے سمارٹ پلے کر جان دے نے اور سمارٹ پلے والے اندھی گال کر دے ہیں کہ او دے مجھ سب نو پتا ہے کہ کون سمارٹ پلے کر رہے ہیں پر فیلحال مہندر کے پی ہونا دے اکالی دل جوائن کرن تو بات جلندر دی فائیڈ بڑی انٹریسٹنگ ہوگی بلکل جی مہندر کے پی بہت ہی سجن ویاکتی نے اور میں باقی بھی سارے لیڈر سجن نے رب جان دے انہوں نے کڑیاں کڑیاں مجبوریاں رہیاں کہ انہوں نے پارٹیاں بدلیاں کہ ساچ موچ سیوہ دا منتب سی یا مجبوری سی یا ستہ دی چاہت کئی واری ستہ دی چاہت بھی ہوں دیا جی کہ میں اس پارٹی چل گیا کہ پاوے میں جتاں یا ہاراں پر میں ستہ دے نیڑے رہوں گا کوئی سوبے دی ستہ دے نیڑے رہنا چاہتا ہے کوئی کیندری ستہ دے نیڑے رہنا چاہتا ہے دیکھو کیندر دی ستہ جنہاں مل دی ہے انہاں پھر ساڑے سکیورٹی آلے بھی مل جان دے کیندر آلے انہاں دی بھی بکری سرکھیا کے ریدی تار ہن دی ہے یہ راج نیتی چے گلہ چل دیا نے پر میں نے یہ لگ دا ہے کہ کانگرس پارٹی جے بہت سارے لیڈر نے کتنا کتے انہوں نے سیاست دا شکار ہوئے نے مہندر سنگھ کے پی سو کانگرس پارٹی نے تا جاتی نہیں کیتی ہونی پاسکر صاحب کئی باری جیڑے گھٹ نہیں وہ گھٹ جاتی کر جاندے نے اور جی دا شکار کتنا کتے مہندر سنگھ کے پی ہوئے نے پر بڑی دلچسپ جی گال ہے اور حیرانی آلی بھی گال ہے دیکھو ویجے سامپلا نراز ہوئے یعنی امیت شاہ جی نے بھی بھلایا جے پی نڈہ ہونا نے ملاقات کیتی سنیل جاکھڑ حرجیت گرے وال وینیت جوشی اور ایک ہور لیڈر جڑے پنجاب دی وجارچ منتری سی میں انہوں نے نام پھول گیا حشار پرتو منتری سی وہ بھی پہنچ گے کر ویجے سامپلا ہونا دی لنچ کر کے آئے منہ کے آئے مہندر سنگھ کے پی ہونا دی خبر سامپلا اپنے پاسکر صاحب تسی تن دنا تو سب دو پہلا تسی یہ گال کیتی پر کانگرس دے نہ تا پرتاب باجوا جی گئے نہ راجہ بڑنگ جی گئے نہ دویندر یاد پر باری گئے اپنو نہیں لگیا یہ لوگ مہندر کے پی جی دو منون گئے ہونا اجیہ کیوں کی کانگرس دی ہائی کمانڈ ہے جڑی انہوں چنتا نہیں اس گال دی بھی ساڑے وڑے وڑے لیڈر چھاڑ کے جا رہے نے اور دعا بے دے تھم منے جاندے سی مہندر کے دیکھو باقی بندے تے راجنیتی کر رہے نے ایس گال تو بلکل بھی تسی گریز نہیں کر سکتے کہ بھی سارے لیڈرانو بڑی دوڑ تو یا کسی نوں منان دے بچ کننا فائدہ نقصان ہے گا سب تو پہلے تے وہ آنکے آ جاندہ ہے لیکن حرانی والی گال ہے گی ہے چنی ہونا رشتے دار نے مہندر سنگھ کے پی ہونا دے انہوں نے پراہ دے نال او کڑم ہے گے نے آپسے انہوں نے کیس دے بے چرنجی سنگھ چنی ہونا نو بھی تے پتا چلی گیا سکے نا یہ مہندر سنگھ کے پی ہونا اکالی دل دے بھی جا رہے نے کیونکہ دو دن دو بھی تُس ہی کہہ سکتے ہو کہ ایسی گال پہلے بھی کتے دی انہوں نے بھی نا جانا ہونا دے کار لیکن کانگریس تے ڈیڑ رہاں دا اپنے ڈیڑ رہاں نو نا منانا دو تین دن توں ٹویٹ ٹویٹ کر کے کھیڑنا شروع کر دینا کہ بھی نہیں شیروشاری بھی کتی تھی ہونا نے کہ دو جھے رب سے کھل جان دے نے ایک باد ہون رہا ہے اس تو بات گئے نا سنیل جا کھڑو نا اور پامے ساپلا ہونا نے اس تو بات کوئی بیان نہیں دیتا پترکارہ نے کچھ پوچھا تے چوپی ساتھ گئے پر اس چوپی دے بیچ بھی کافی کچھ ایدان داتی گا پامے جس طریقے نال بھی کسی میں منانا منان دی کوایت شروع کرنی چاہیے کانگریس دے بیچ منان دی کوایت نہ شروع کرنا اے بھی اپنے آپ پیچ راجنیتی دا ہی حصہ ہے گا ہے اس ٹیٹیجر دا ہی حصہ ہے گا ہے اور سارے دیکھتی اپنی اپنی کورسی بچان اور وڈی کورسی بھل آنکھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کانگریس کہتے اے نہ ہوئے کی ایس راڈنیتی ایس راجنیتی دا سب تو بڑھا شکار کانگریس ہی ہو جائے نبجو سنگھ سے دو نا کہندے ہندے سی نا کہ کانگریس نہیں ہار سکتی کانگریس کانگریس ہی ہرا سکتی ہے اور اس طرح دی سکتی صاف توڑتے نظر بھی آ رہی ہے کہ کانگریس نو اگر کانگریس ہاری تے کانگریس نو ہارانوالے بھی کانگریس ہی ہوں بلکل یہ گل بڑی ہارانی آلی ہے میں نو لگ دے جدوں تک دیکھو گاندھی پروار دے نال بھی چنگا رابطہ سی مہندر سنگھ کے پی ہونا دا انہا دے پروار دے ویچ ایک شہیدی بھی ہے میں نوے لگ دے جمیں ربنید بٹو کئی گلنا کر دے سی کہ سانو اس طریقے دے عوضے نہیں دتے گئے انہا ستکار نہیں دتا گیا جنہا دینا چاہی دا سی مہندر کے پی دے معاملے کسے دا نام نونا حالانکہ ربنید بٹو نو بھی جدوں انہا دیا چرچامہ لگ رہی ہیں سی شامل ہون دیا چرچامہ ہو رہی ہیں سی پر کڑی انہاں بھی ایک کھل گے منون دی گال نہیں ہوئی چلو ربنید بٹو دا ایک چٹکے نال شامل ہوگے نا ایک دن پہلا تک سنجے تلوار جی بھی انہا نال پرچار کر رہے سی ربنید بٹو ہون نا نے تا گال باہر نہیں آن دتی پر مہندر سنگھ کے پی اور سخویر بادل دی ملاقات دی گالتہ باہر آگی فوٹو بھی باہر آگی جو میں تسی زکر کیتا ہے سو ضرور منونا چاہی دا سی کانگرس ہائی کمانڈ نو مہندر کے پی ہو رہا نو اور میں دعویدار مندہ سی مہندر کے پی ہونا نو بھی کہ حشار پور دے بھی کانگرس ہون نو فیل کر سک دی سی پاسکر سب بھی ڈی بغاوت ہے کانگرس ہون پتیالے چھو بھی دیکھو ڈاکٹر ترمویر گاندی بڑے ایک سیانے منوکھ نے اونا دے لہی بھی بغاوت نال نبڑنا چنوٹی بنی ہوئی یا میں نو ایتھو تک خبرانے کہ کانگرس دی ہائی کمانڈ اس گل تو بھی چند پتا ہے کہ ساڈی پارٹی چھو بیرو دی پارٹیاں دے سلیپر سیل کون کون نے جو کانگرس ہائی کمانڈ اس گل تو بھی چند پتا ہے کہ ساڈی پارٹی چھو دو جیاں پارٹیاں دے سلیپر سیل آگے یہ بڑی چندہ آلی گال ہے کہ سے بھی پارٹی لائی کانگرس پارٹی دیاں انگرونی خبران کے اندے باہر چلیاں جان دیاں لیڈ رہاں دی رانیتی باہر چلی جان دیاں اور لیڈ رہاں دا نام نو 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 نا بڑے بڑے لیڈ رہاں دوں یہ دے سنکیت بڑے نا پکھی نے پاسکر صاحب جمیں جے پٹیالے دی بھی گل کریے ڈاکٹر ترمویر گاندی نو انہا کھلا سمرتھن انہا باگی انہا حجے ملدہ ہووے یہ گل سامنے نائی یہ بھی ترچاوا نے کہ جڑے باگی نے وہ کسے اگر ہور پاسے پوکت گے یہ بھی چندہ ڈاکٹر ترمویر گاندی دے خیمیچ اور ڈاکٹر ترمویر گاندی دے نال جڑے لیڈر نے انہا نو ہون ستاری ہے کی اچھے بھی کانگریس پارٹی دہ کوئی دکھل ہونا چاہیے جب فر جتھے جتھے کانگریس دے باگی ہے کہ انہیں وہ تھے دو طریقے دے سیل کام کر رہے ہیں ایک ہے کہ انہیں سلیپنگ سیل جیز دہ تسیل گل کیتا ہے کہ بھی سلیپنگ سیل کیڑے ہیں کہ انہیں کانگرس لب رئی ہے دوچھے ہے کہ انہیں ایکٹیو سیل یعنی کچھ ایکٹیو سیل بھی ہے گے ہیں ڈیڈے سدھے طورتے پارٹی نو نقصان بچارے نے اور پارٹی انہاں نو نظر انداز جان بجھ کے کر رہی ہے اور کچھ تے ایس طریقے دے پدا دے اتے بیٹھے ہوئے نے جنہاں دے پادی انہیں وڈے ہیں گے نے تے انہاں دے اتے انگل اٹھان تو پہلے دجھے سارے ویکتے انہوں ڈر لگ دائے اور یہ انگل اٹھاتی تے پھر ایک دجھے دی طرف سارے انگل اٹھانے شروع کر دن گے بھی تو بھی دیکھتا دیگا یعنی ایک تماکہ ایک پٹاکہ کانگریس دے ویچ لوگ سبا چوڑنا دے ریزلٹ تو بات دیکھنو مل سکتا اور کئیان دی کورسیاں جانی ہیں کہ کئیان دے کورسیاں مل سکتی ہے ایس گل دا آگاز تسی آج دی کانگریس دی پولٹکس تو دیکھ سکتے ہون ساتھ سیٹھان دے ہوتے کانگریس نے اپنے کینیڈیڈڈ اتار رہے ہیں چھے سیٹھان جیسے جتھے اتار چکے ہیں وہ دے ویچ تین سیٹھان دے ہوتے کھل کے باگی سامنے آگئے ہیں اور باگیاں نو منانوستے نا جانا انتے آپ چار سیٹھان کہاں گے کیونکہ جلندر دے ویچوی بکرم جی سنگھ چودری ہونا چنی ہونا دا گروہ کر رہے ہیں اور جاد اپنی ڈیو گالوں کہنے دے نے انہا دی گال دے ویچ بھی پورا دم ہے کہ جے چرنجے سنگھ چنی ہونا بطور مکھ منتری دو کانسی پینسی دے ویچو ہار جان دے نے کہ انہا دی کی اوہ سہل دیکھیں یا کی اوہ دی پوزیٹیو نیس دیکھیں کہ وہ جلندر دے ویچ یہاں اور تین کانسی پینسی دے ویچ جدہ چنی سا بھی کہن دے ہے تاتھ بھی وہ چنی دے ہوتے پورا اٹیک رکھ دے نے ان ایس موقع دے ہوتے کیونکہ کانگریس دی ایک مجبوری رہی ہے پامے پرنیت کور انہا نے بگاوت کیتی سی یا پھر صندیب جاکھڑ انہا نے بگاوت کیتی سی ویسے تے ہر ایک پولٹیکل پارٹی دیا مجبوری ہون دیا کیونکہ پچھلے جد لوگ سبہ الیکشن 2014 تو بعد دو تین ایم پی نو نا کٹ پانا آم آدمی پارٹی دوارا وہ بھی ایک مجبوری لگ دی سی کیونکہ ہون بکرم جی سنگھ چودری چندے نے کی بھی پارٹی ہونا نو کٹ دے جی پارٹی کٹ دیں دی ہے تے انہاں دی ایمیلی شیپ بچی رہن دی ہے جے اوہ انڈسپلین کر دے نے رات واز اوہ سسپینڈ کر سکتے نے تاہاں ہی انہاں دی ایمیلی شیپ بچی رہن دی ہے وہ ایدھا ہی سنجید 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 جاکڑ رانی پرنید کو اور انہاں نے جد تک پاچ با جوائن نہیں کر لی تا تک کاؤنگریس تو سسپینڈڈی رہی یعنی ایدڈی رانی تھی ہے نا ایس مودے دے ہوتے ہیں یا ایس موکے دے ہوتے ہیں چرنجی سنگھ چننیوں نام بطور بنیبل کینڈیڈیٹ جلندر پہ جا گیا آج جد چرنجید چننیوں نام بھی پچھے موڑ کے دیکھ دے ہیں نا جد ایتھے آکے باگیپن یعنی کاؤنگریس دے بھی چیڑی باگیپن آیا انہوں اکلے چرنجی سنگھ چننیوں نام بھی رہے ہیں حالاکہ پرگر سنگھ انہوں نے ساتھ دیتا اور ایتھے تک کی بکرم جی سنگھ چودری انہوں چیلنج تک کرتا کہ ریزائن کر دو پھر لڑو دیکھ جائیں کہ جمانت جرد ہون دی ہے لیکن پرگر سنگھ انہوں بھی ایس ماملے چک ہو جاندے اگر واقعی بکرم جی سنگھ چودری ہونا انڈیسپلین کر رہے ہیں تی اپنی پارٹی نو کہن دے کیوں نہیں کٹ دو اٹھاراں دے ستاراں ستاراں تو سولاں رہے جانگی نا ایس تو علاوہ تے کوئی نقصان نہیں لیکن انڈیسپلین دے ناتے تانوگر پارلیمنٹ دے الیکشن دے نقصان چے اللہ پہ سکتا ہے تے ایدنا دے ایم میلے نو بھی راکے کی کرنا جیڑا کھلے آم تو اٹھے کینڈی جیڑا رکسان بچارے یعنی ہر ایک پارٹی دی کچھ مجبوریاں ہون گی ہیں اور کچھ ایک پولٹیکل سسٹم ہوندہ ہے جنہاں مجبوریاں کر کے ماں میں کسی ایک دوجہ دے خلاف بیان باجی ضرور کر دیو پر کڈن دا فینسلہ ہمیشہ اگے لے لیتا جاندہ ہے کہ ہوئی ایک ایم میلے بھی کٹ ہوئے تے جے پندرہ جیڑا تو کٹ ہو گئے کہ لیڈر آف اپوزیشن دی کورسی جیڑی آج کل باجبہ صاحب پول ہے اس کورسی دے اتھے بھی انہاں دا ہاتھ نہیں ہوئے گا پر چلو انہاں بس تے خوش کسمتی اے ہوئے کہ ہور جیڑے کلیمیٹ ہے گے نے وہ دو تین تے بیٹھے ہوئے نے اور پندرہ تے پھر بھی دو تین تو کافی زیادہ ہوندی ہے پر پندرہ تو جی دس دس تو آٹھ رہ گے بلکل جی بلکل سکپال خیرا نہیں اگر سکپال خیرا جت دینے تے سیٹ بھی لی ہے اور جے رانہ اندر پرتاب کانگرس چاگے جتگے اس سیٹ دے اٹھے بھی الیکشن ہونی ہے اور ڈاکٹر چبی آلالی سیٹ تے بھی الیکشن ہونی ہے جیڑے شیط لنگرال علی سیٹ تے بھی الیکشن ہونی ہے سو زمنی چونا تھا کئی تیار نے جیڑی چار جون نو ریزلٹ آنے اس تو بعد اور جت تا گالری بکرم چودری ہونا دی یہ بھی ہو سکتا ہے بکرم چودری ہونا دی یہ رانیتی ہوئے کہ میرے ماتا جی چلے گئے پر میں کانگرس چی رہنا ہے اگر کانگرس پارٹی نو آشان روپ ریزلٹ نہیں ہوندے کہ آن آلے سمیچ میرا دعویٰ فیر مجبوط ہوگا سارے لیڈر اپنے والنوں تا پارٹی دے وفادار ہوندہ دعویٰ کر دینے باقی پارٹی آنے ویچ اور لیڈر آنے ویچ سمیچ سمیچ سمیتے جیڑے مات پیدوی ہوندے نے اور اس سیاست پاسکت صاحب کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں اچانکی دن آوے پتا لگے کہ بکرم چودری پرگر سینگر چنین صاحب نے آپس جب ہی پالی تے گلے شکوے دور کر لے تو آپا پچھلیاں چونا دیکھیاں سی جدو باسچ کٹھے ہو کے سارے لیڈر گئے سی تے جیڑے پچھلیاں چونا چے باسچ کٹھے ہو کے گئے سی ان آج اگر میں نو لگ دا ایک وڑا حصہ نظری نہیں ہوا دا یہ باسچ چے اتر کے چلے کتر گئے چلو یہ وقت ہے پر اکالی دل دی دی آپا گال کریے پاسکت صاحب اکالی دل دی بھی دیل ایکشن مینفیسٹو دی کمیٹی سی کنے ٹینسا ساو ایکشن مینفیسٹو دی کمیٹی چا نہیں گئے پرمیندر ٹینسا بھی نہیں گئے تے سکندر سنگھ ملوکہ بھی نہیں گئے سو چنطا ماں تا شروع منی اکالی ڈال دے بیچ بھی بہت نہیں سکندر سنگھ ملوکہ آنا دی نو کے پتر پچھلے دن آدھے بچ پاج پا دے سکندر سنگھ ملوکہ آنا دے بارے چاہے گال چل دی سی بھی نو پتر کسے میری سندے نے میں دے اکالی ڈالی چیئے ہیں دے اکالی ڈالی چیئے رہوں گا اور پچھلے دن آدھے بچ او ہر سنگرد کو اور بازر ہونا دا کیمپین کر دے ہوئے دیکھے گئے تھی پر جات ہونا دی نو پتر اتھے شامیر ہو گئے نے اس تو بات لگیا نہیں کہ وہ کیمپین کرنگے یا کردے ہوئے بھی نہیں دیکھے گئے ہون آج مینیفیسٹو کمیٹی دی میٹنگ دی گئی اور سکندر سنگھ ملوکہ آنا کول بڑا ایک ایمپورٹنٹ پد ہے ڈسپلین دے بھی کمیٹی دے ہو ہیڈ نی اور اونا دے کاری ڈسپلین ہویا انہوں دے ہو کنٹرول کرنی پائے پر دو جی اگر کسی بھی لیڈر نو او انڈسپلین دے نوٹس پے جنے تے اُلٹا مینیفیسٹو کمیٹی دی میٹنگ دے ویچ نا آتے سرپرس سکھدیب سنگھ ٹی انسا آئے اور نا ہی پرمیندر سنگھ ٹی انسا آئے اور نا ہی سکندر سنگھ ملوکہ آئے اور ایس مینیفیسٹو کمیٹی دے ویچ کٹن پاننو کی ہے وہ کچھ لیڈر ڈسکستے کر رہے تھے پر اس تو زیادہ ڈسکستے کر رہے تھے پر سکھدیب ٹی انسا آئے اور سکندر سنگھ ملوکہ اور پرمیندر ٹی انسا شرومنی اکالی ڈل دے وڈے لیڈر نے سکندر سنگھ ملوکہ لگا تار کہنے نہیں کہ میرے نو پودہ جو مرجی فیصلہ ہوئے میں اکالی ڈل دے نال رہوں گا انجھ پرمیندر ٹی انسا بھی جو دو ورکر میٹنگ سی پرمیندر ٹی انسا کہہ رہے سی کہ میں اکالی ڈل دا نقصان نہیں کرنا چوندہ اس موقعے سو پر سکھدیب ٹی انسا نے نرازگی دا پرگڑ کیتی پر کہنے میں اکالی ڈل دل وفادارہ میں اکالی ڈل چھڑنا نہیں پر میٹنگ دے ویچ اگر نہیں گئے کی پتہ کوئی مجبوری ہوئے پاسکر صاحب یہ پتہ لگ جے کہ انسا صاحب دی عمر سیانی ہے ٹلے مٹھے بھی سو جے مجبوریاں نے وہ بھی باہر آجان گیاں پر اکالی ڈل لی بڑی چنٹالی ستھیتی ہے اگر انہا دے لیڈر اس نازک موقعے تے مجبوریاں چھ پس رہے نے او دن آل اکالی ڈل دل دل چنوٹی آلی ستھیتی تا بان رہی ہے جڑھا بیجے پی دی بگاوت بھی اپا ٹٹو لیے تے پھر اپا آم آدمی پارٹی دی بھی چنٹالی ڈل کار لیے آم آدمی پارٹی چھے کہیں ڈے کئی منتری چون لڑ رہے نہیں سو جڑے جڑا ایک مقابلہ نوی ترہاں ڈا منتری یا نوے چند تا بھی جے اسی کہ تے ہار گے تے منتری دا ہو دا پھر بھی سانو چھڑنا پہنے سو بڑے چندت نے کئی ہے جڑے منتری نے جے جت گے پتہ نہیں کے اندر چا ساڑھی سرکار بڑھنی ہے یا نئی بڑھنی پر منتری آلی جیڑی گھڑی ہے اوہ ساڑھے کو رہنی نہیں تیجھے ہار گے گھڑی تا ہی رہنی نہیں جو حلات بنے ہوئے نہیں پر پہلا بی جے پی دی گل کر لیے جیڑے بی جے پی دا کاڈر ہے اوہ دا دکھ جارہ سانجا کرے ہو بی جے پی دا کاڈر بہت پریشان ہے بہت دکھی ہے اور وہ دکھ کئی بار ساڑھے نال بھی سانجا کرتا ہے اوہ لیڈر جیڑے بی جے پی دے چندے تھے لے ہمیشہ نظر آن دے نے پریشتیاں جیدہاں بھی ہون پاہیں پر ایمان نال یا پھر چیارے تے خوشی لے کے ہو آن دے تے نے نظر بی جے پی دے میں چلا ہے ایک بڑی جبردست گال ہے گی ہے اور اسی اپنے پروگرام دے میں بیچ بھی کئی بار ایدھا دی گال کتی ہے جا ساملا جاں دی گال سی نا باگی پند ہونا دا باگی ہون دی گال سی گی اس وقت بھی بی جے پی ایدھا دی پارٹی ہے جیدے بیچ اگر جار کے کسی کو اوہدھے 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 لے 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 یا کوئی فیدہ خودے لے لے اس تو پید بی جے پی شڑنا چاہو گے نا تے اے اوہ دنیا ہے وہ پارٹی ہے جیدے بیچ جانا آسان ہے وہ تو نکلنا بہت اوکھا ہے گا ہے کارن یہ اگلے ڈاٹے بہت نہیں پر چلو وہ چیز ساملا صاحب دے کیس دے بیچ دیکھنو بھی ملی جد سنیل سنیل جاکھڑو نا اندر دو کنٹے بند کمرے دے بیچ میٹنگ کر دیں سانگو ہے تا نہیں پتا اس بند کمرے دے بیچ کی ہویا پر ہاں جد بار آکے پترکارانہ لگال کر رہے تھی نا جکلے سنیل جاکھڑو نا کر رہے تھی اور ساملا صاحب دے چیرے دے بیچ بلکل خوشی نہیں تھی انہا نے کوئی دو شب دو بھی نہیں کہے اے بھی نہیں کہا کہ میں ہون مان گیا وہ کس تریقے جنال اے گال کریں کہ کڑھی گلنا تے سمجھوتا ہویا اسی تنخواہ تے کام کرو گیا اس تو بھی تنخواہ کاٹ ہوگی ہے ایدھا تک بھی جکر ساملا صاحب نے نہیں کیتا اور بیجے پی دے بیج اے بڑی خوبصورتی ہے کیا ہے اندروں اندروں بھاگی ہوئی جان دے نے پر بار تو ایک ہے کہ راجی نی تے بیجے پی نو ہو سکتا ہے کیونکہ جڑے آگو بیجے پی یہاں کئی سالہ تک بیجے پی دے کمان جنا لیڈران کو سکی وہ ہون محسوس کر دے نے کہ ساڑھی تے ساڑھی ہی پارٹی دے مجھ کوئی سندھا ہی نہیں اور اے گال جلہ ساتھ کسی بھی بڑے بیجے پی دے پرانے آگو نو کچھ کے دیکھ لو تو انو کہے گا کہ اے گال بار نہ کرنا پر اندر دی گال ہے گیا ہے کہ ساڑھی پارٹی ان ساڑھی پارٹی ساڑھی پارٹی دے دلی دے لیڈرشپ وہ بھی ہونا نو باری باری جی لگ دی ہے کیونکہ اڈوانی صاحب دے واجپوئی صاحب دے جمانہ ہور دی کا اوٹھے دے دل دے دکھڑے دکھڑے رو لیندہ تھی اے تے روان وستے کندہ تک نہیں دیں دے اے دا دے حالات بیجے پی دے انٹرنلی بنے ہوئے بلکل دی سو کئی دے بیجے پی دے کارڈر ہے اوہ اس گل تو ضرور چنتت نے کیونکہ بیجے پی نوے لگ دا سی کہ جدو اسی اکالی ڈال دے نال ملکے نہیں لڑ رہے جدو اسی اکلے چوڑے چوڑے چوڑا لڑ رہے ہیں کیونکہ بیجے پی پنجاب آلے چوڑے سے اسی اپنے ڈامتے اگے بھدی ہے میند بہت کی تھی بیجے پی دے لیڈر آنے ورکر آنے ولنٹیرز نے اس وار انہ نوے لگ دا سی کہ ٹکٹا سان نوے ملن گیاں کارڈر نوے ملن گیاں سی این این سالہ نوے میند کر رہے ہیں شہیدیاں ڈتیاں پارٹی لی کھڑے ہیں پر جدو ٹکٹا دی واری سی ہو دوں کوئی کانگرس تو پٹیالے آ گیا کوئی دھیانے کانگرس تو آ گیا کوئی آپ کانگرس جو جلندروں آ گیا تے کوئی ریٹائر افسر سی کہ وہ امریکہ تو آگے پاہی چلو سبانتا ہوں پاسکر صاحب دیکھو پاک وانتمان کئی واری ہاتھ سے ہاتھ سے کہہ دے ہوں دے نی پر لگ دا میں نوے ہی ہیں کی ساڑے ورگے ڈیڈے عام لوگ نے نا تو آپا دریان دوریاں بچاندی ڈیوٹی نباؤنیاں یہ تو ورد پارٹیاں ساڑی سیوہ لیندیاں نہیں میرا یہ منان ہے میں اپنا جکر اس کر کے کر لینا تاکہ سارے ولنٹیر ورکر آپا سارے صدارن لوگ کا جدے میں اس کر کے ذکر کردہ سو چلو ہو سکتا ہے کدھی دین بدلن کدھی دین پھرن کدھی ولنٹیر دا زمیں سمیں تو پارٹیاں لی وفادار رینڈ والی لوگ کا داوی مولپاوے شاید پارٹیاں کس ہیں کس میں سوچ لینڈ ویاسی باروں لیاں دے امیدوارنو ٹکٹ نہیں دینی کٹو کٹو دو سال تک کم کرا لو دو اک سال انو کم کرا لو کہ پائی تو بہت کمیٹڈ ہے اگر بی جے پی لائی دو سال بی جے پی چاہ کے ساڑے نال دریان بچھا پھر اپا تیری امیدواری تے بچار کرانگے پر جہاں ہونی ریا اور آم آدمی پارٹی چھینٹا کئی منتری دلوں نراز نہیں انہوں اے لگ دا بھی ہون پارٹی دا حکم ہے پہی چونتا لڑنی پہنی جے جتے تاوی چندگا لی گڑی نی ملنی جے سرکار نا بڑنی تا جے سرکار منگی پھر جاید کوئی منتری منتری بنجے اور جے ہارگے پاسکر صاحب دے منتری ہیں گڑیاں بھی نہیں رہنیاں آم آدمی پارٹی دے مجودہ منتری ہیں لہی تا بھڑی چندتا لیشتری ہے بلکل آم آدمی پارٹی دے منتری ہیں دا تے وہ حال ہے جیدہ آپ پڑھنا دے بچے جو کنیڑا چاڑ دے نا فلائٹ لے کے جمین بیچ کی چاڑ دے نی یعنی جتن پنجاب علی کرسی گئی جے ہارند تا بھی پنجاب علی کرسی واپس دے اگلیا نے دجیا نوازہ کرتا کہ آپ دجیا نوازہ دے مانگے یعنی ایک بڑی عجیب جی سیتی بنی ہوئی ہے انہا منتری یہاں واستے ہن کوئی آپشن نہیں جیتنا ہی پہے گا جی نئی جیت دے تے پھر اوہ کورسی جیتو سی کاؤ نا کیوں چندی والی گھڑی واپس مل جاؤ گی یا پھر اپنے زفسر واپس آنگے تے بوڑ یا اسے نیم پلیٹ کسی اور دی لگی ہوئے ایدنا دے حالات بنے ہوئے نے منتری دے اور ایدنا ہی کچھ ایمیلے جڑے ایمپی دے الیکشن لات رہنے مل جو باہر ہو جو گا ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ آم آدمی پارٹی نے بھی پرفارمنس دیکھنی سو چلو پگوانت مان تیرہ دیا تیرہ سیٹھان جتن دے ٹارگٹ تے لگے نے بی جے پی بھی واضح تو واضح سیٹھان جتن دے ٹارگٹ بنا کے آئی ہے اکالی دل بھی اور کانگرس بھی اور ساریاں ساریاں سو بچھا ہوا ساریاں پارٹیاں اپنا اپنا ٹارگٹ پورا کرن تے پنجاب دے لوکانڈا بھی ٹارگٹ پورا ہوئے پنجاب دے لوکانڈا چنگے ایم پی ملن پنجاب دی ترقی ہوئے کوئی تیر کسے گال تو سیمت ہے تو اڑا سواگت ہے تسی اپنا بچار سانجا کر سکتے ہو اگلے پروگرامہ چاہی تو اڑا بچار اگلے لائکے جام آنگے پاسکر صاحب بہت بہت تانواد تسی سما کر دیا بہت تانواد تانواد